تاجدار ختم نبوت یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے یہ تسی کی سمجھے پتا سیتے ریوڑی اندہ کھیلے ختم نبوت صدیق اکبر نے ساری سلطنتوں داؤں دے لا چھڑیا بارہ سو صحابہ جنگ یمامہ دے اندر شہید ہو گئے سارے سارے زخمی ہو گئے صرف پندرہ صحابہ بچے حضرت امی امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کہنے لگے دادی جان دسو سناؤ سرکی میں دی جنگ ہوئی آپ نے فرمایا فرمایا بارہ سو صحابہ شہید ہو گئے باقی سارے زخمی ہو گئے صرف پندرہ بچے فرمایا خالد بن ولید نماز پڑھا جنگ سنتے پیچھے نماز پڑھا نہ لا کوئی نیسی ہوندہ کیونکہ سارے شہید ہو گئے سن سارے زخمی ہو گئے ادھے باوجود ستیق اکبر نے کیا فرمایا کائنات لٹتی ہے لٹ جائے مگر حضور کی عزت اور عزمت پر نہ پہرا نہ کمپرومائز پہلے ہوا تھا نہ آج ہوگا اور نہ ہی قیامت تک میرا کوئی غلام میرے حضور کی عزت پر کمپرومائز کرے گا فیضہ باد میں بھی جس نے ختم نبوت پر پہرا دیا اللہ کے فضل سے وہ رضوی باد میں ہے نقشبندی پہلے ہے اور یہ میں بات ختم کرنے لگا ہوں اتنے نفوسِ قدسیہ تکیہ سکیہ پاک ساتھ سترے لوگ اہلِ حق اور اہلِ ظاہر اور اہلِ بواتن یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں محسنوں نہیں بھولنا چاہیدہ خدا دی عزتی قسمیں تاجدہ ویلائے جڑے قانون پاکستانی پاس ہوں تو رہے ہیں اور مرزائی جڑی اور پاکستان جس طرف لے کے جا رہے ہیں اور جڑے قانونوں نے مکمل طورتے تیار کر لیتا گیا سی اللہ دی عزتی قسمیں اگر وہ قانون اسمبلیاں دے اندر پاس ہو جانے دیتے آج نہ ساڑے سار تے امامیں ہو نیسل نہ ساڑے مو ہوتے داڑیوں اہمتان دو سال پہلے دی گالدہ سریاں مگر کیا تھا رات کو وہ قانون تیار کرتے تھے صبح جب لے کر جاتے تھے کہنے سے نہیں 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 یہ پاس نہیں ہو سکتا کیونکہ آجی خادم رزوی زندہ نے ہے تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ اور یہ تاجدار ختم نبوہ مان سبا نبیان مان سبا نبیان